انسان نے اپنی خدادات صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے انسانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے جو ایجادات کی ہیں ان میں سے ایک انتہائی خوفناک تباہ کن اور روح کو فنا کردینے والی ایک آہمی شات ہے جو سمندر کی سیاہ پہرائیوں میں صرف اجازت کی منتظر ہے یہ صحیح معنوں میں بیسویں صدی کی انتہائی محلق کمپیوٹرائز اور ٹیکنیکی اعتبار سے مکمل اور جانع ایجاد ہے اس سچائی کا نام آپ دوز کے سمندر دنیا سے بھی وسیع دنیا ہے ہماری سمندری سرہدیں سیکڑوں میل تک پھیلی ہوئی ہیں جن کی دفعہ کا فریضہ پاک بہیہ ستیاب فضا اور زیرے آپ رہ کر انجام دیتی ہے موسیقی 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 موجولہ دور میں سمندری دفاعی تفاظوں میں آپ دوزیں ایک انتہائی اہم موسیق اور کلیدی کردار کی حامل ہوتی ہیں جن کی شمولیت کے بغیر آج سمندری جنگ کا تصور ناگزیر ہے پاک بہریہ کی سب میرین فورس ہماری سمندری سرحدوں کے تحفظ میں دودھاری تلوار کی حیثیت رکھتی ہے زیرے آپ رہتے ہوئے میزائل، تارپیڈو، دفاع کا موس سرزریہ ہیں پاک بہریہ کیا آپ دوزیں اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی بھرکور صلاحیتوں سے مالا مال ہوئیں زیرے آپ رہے ہیں اب دوزوں پر متعین ہر دم مستعید جوان ہمارے ساحلوں کے نکے بان مشن کے آغاز سے پہلے تلاوت قرآن کریم ہماری روایت ہے حساس آلات کے مدد سے اس عمر کا یقین کر لیا جاتا ہے کہ پانی اور ہوا دونوں نہ تو عبدوز کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور نہ ہی باہر پھر آلات کی حتمی جانچ پر تال کی جاتی ہے پھر آلات کی 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 پھر آ موسیقی جب آپ دوز گہرے پانی میں پہنچتی ہے تو اسے زیرے آب لائے جاتا ہے اس کے ٹینکس میں ہوا کی جگہ پانی بھر دیا جاتا ہے جس سے بھاری ہو کر یہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے زیرے آب آنے کے بعد بیرونی دنیا سے اس کا رابطہ محدود ہو جاتا ہے زیرے آب رہتے ہوئے حدف کو ستایاب پر دیکھنے کے لیے پیریسکوپ سے کام لیا جاتا ہے اگر حدف دور ہو تو اس کی شنافت کے لیے سونار سے کام لیا جاتا ہے یہ زیرے آب آوازوں کو سن کر حدف کا کمپیوٹر کی مدد سے اس کا صحیح تائین اور سمت معلوم کی جاتی ہے جو ہی حدف پہنچ یا رینج میں آتا ہے اس پر اچانک حملہ کیا جاتا ہے سمندر کی شناوری باہمت جوانوں کا مشکلہ ہے اس کے لیے انتہائی سخت تربیت کی ضرورت ہوتی ہے سب میرین اسکول پاک دہریہ کا ایک مثالی تربیتی ادارہ ہے یہاں انتہائی جدید خطوط پر تربیت دی جاتی ہے موسیقی 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 عبدوز کے اندر کم جگہ میں زیادہ چیزوں کو سمویا جاتا ہے اس کے مکینوں کو اکثر انسانی فطرت کے برعکس ہفتوں زیریاب رہنا پڑتا ہے نہ آسمان دکھائی دیتا ہے نہ زمین پینے کے پانی کے قلت اس حد تک ہوتی ہے کہ عملے کا ہر فرد روزانہ صرف پانچ لیٹر پانی استعمال کر سکتا ہے اس میں دورانی مشن نہ تو شیو کیا سکتی ہے اور نہ ہی نہایا جا سکتا ہے عبدوز میں رہے والی یہ باہمت جوان زیریاب اپنی ایک دنیا بنائے ہوتے ہیں دورانِ گشت جو ہی حدف کی اطلاع ملتی ہے یہ مستعد عملہ اور بھی مستعد ہو جاتا ہے ہر شخص عظم و خوصلے اور بہادری و جانساری کے جذبے سے سرشار نظر آتا ہے اپنے بجاؤ کی تدبیر اختیار کرتے ہوئے مشن کی تکمیل اور صرف مشن کی تکمیل یہی سب کی لگن ہوتی ہے موسیقی 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 اس سچائی کا نام آپ دوز کے موسیقی 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 موسیقی